السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بانج پن کے بارے میں یا انفرٹیلٹی کے بارے میں جو مردوں میں بھی ہو سکتی ہے اور خواتین میں بھی ہو سکتی ہے اور اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر جو میلز کے اندر ہے یا مردوں کے اندر جو بانج پن یا انفرٹیلٹی کا ایشو ہے اس کے اوپر مختصراً بات کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ قدرتی عمل ہے اس میں کسی بھی انسان کا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا تو اگر ہم مردوں کے اوپر فوکس کریں تو بچوں کی پیدائش میں جو سب سے بڑا انصر ہوتا ہے جسم کا اس کو ہم سپرم کہتے ہیں اور اس سپرم کے بارے میں ابتدائی معلومات کے لیے میں آپ کو وائٹ بورڈ پر سمجھاتا ہوں سپرم کی جو پیدائش ہے وہ میلز میں ایک خاص ٹیبیولز میں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سیمی نیفرنس ٹیبیولز یہ سیمی نیفرنس ٹیبیولز کے بعد پیدا ہونے کے بعد یہ سپرمز ایک اور نالی میں جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اپی ڈیڈیمیس اور وہاں سے وہ جاتے ہیں واس ڈیفرنس کے اندر اور واس ڈیفرنس جا کے کھلتا ہے ایک ہمارے جسم میں غدود ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیمینل ویزیکل جو کہ پروسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے کھلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اجیکلیٹری ڈکٹ اور اس میں ہوتا ہوا یہ سیمینل ویزیکلز کی اسکریشنز کے ساتھ مل کر یہ جو ہمارا یورینری بلیڈر ہے یعنی مسانہ ہے اس کے باہر جو نالی نکلتی ہے جس کو ہم یوریترا کہتے ہیں یہ وہاں سے یہ اسکریشنز جسم سے باہر آتی ہیں اور ان کے اندر ہوتے ہیں سپرم تو یہ جو سیمینیفرنس ٹیوبیولز کے اندر سپرم کی پیدائش ہے اس کے اوپر بہت سارے ہارمونز کا بھی اثر ہوتا ہے وہ کون سے ہارمونز ہیں جو اس کی پیدائش کو بڑھاتے اور کم کر سکتے ہیں وہ ہارمون جن کا ہمارے جسم میں موجود سیمینیفرنس ٹیوبیولز سے سپرم کی پروڈکشن پہ یا پیدائش پہ اثر ہوتا ہے وہ آتے ہیں ہمارے دماغ یا برین سے برین کے اندر ایک غدود ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیچوٹری گلینڈ اس پیچوٹری گلینڈ کے دو حصے ہیں ایک ہے انٹیریئر یعنی آگے والا اور ایک ہے پیچھے والا جو پیچوٹری گلینڈ کا انٹیریئر پارٹ ہے وہ کچھ ہارمونز پیدا کرتا ہے ان میں سے ایک کا نام ہے FSH یعنی فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ایک ہے LH یعنی لیوٹینائزنگ ہارمون اور ایک آتا ہے یہاں سے تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون یہ تینوں ہارمون جو یہاں پہ سپرم کی پیدائش کا عمل ہے اس کو بڑھاتے ہیں اور ایک اور ہارمون جو کہ یہاں سے آتا ہے اس کو ہم ٹیسٹو سٹیرون کہتے ہیں وہ بھی اس سپرم کے بڑھنے یا پیدائش کے عمل کو بڑھاتا ہے لیکن انٹیریئر پیچھوٹری سے ایک آنے والا اور ہارمون جس کو ہم پرولیکٹن کہتے ہیں یہ خواتین میں تو دودھ یا بریسٹ فیڈنگ میں مدد کرتا ہے یا بڑھاتا ہے لیکن اگر مردوں میں یہ زیادہ ہو تو ان میں سپرم کی پیدائش کو کم کرتا ہے تو بنیادی طور پر یہ ہے سپرم کے پیدا ہونے کا عمل جو میلز میں وکو پذیر ہوتا ہے یا وہاں پہ کیسے سپرم پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد یہ کیسے یہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں باہر آنے کے لئے دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے ہمارے جسم میں سپرم پیدا ہوتا ہے جو مرد کی طرف سے جانے والا سب سے اہم ترین انصر ہے بچوں کی پیدائش کے لئے تو جب بھی کسی میں بانجپن آتا ہے مرد میں ہوتا ہے جو دماغ سے آتے ہیں اور سپرم کی پیدائش کے عمل کو بڑھا ہوا دیتے ہیں یا اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں پہ یہ پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پہ کسی مسئلے کی وجہ سے وہ بانجپن ہو سکتی ہے یا وہ پوری ٹرانسپورٹ کا عمل جہاں سے یہ نالیوں سے باہر آتا ہے وہاں پہ کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بانجپن کا مسئلہ ہوتا ہے مردوں میں اب فرض کریں کہ ایک شخص ہے اور اس کو شادی کے کافی سال ہو چکے ہیں لیکن اس میں ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہے اور ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ مرد کا مسئلہ ہے اب وہ مرد جب ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو سب سے پہلے ڈاکٹر بہت ڈیٹیل میں ان سے ان کی ہسٹری لیں گے اس ہسٹری کا تعلق اس انسان کے پروفیشن سے ہوگا اس کی آداد سے ہوگا اس کے جسمانی خد و خال سے ہوگا اور اس کے کسی قسم کے پہلے ہونے والے آپریشن سے ہوگا اس کے علاوہ اس کے کسی قسم کے لگنے والی چوٹ یا ایکسیڈنٹ سے ہوگا اس کی فیملی ہسٹری سے ہوگا اس شخص کے مختلف سموکنگ اور کوئی نشا آور ادویات جیسی میروینہ ہے یا الکوہل ہے اس سے ہوگا کہ وہ اس کا کوئی عادی تو نہیں ہے اس کے بعد ڈاکٹر اس کو کمپلیٹلی اگزیمن کریں گے جس کو ہم فیزیکل اگزیمنیشن کرتے ہیں جس میں وہ کوشش کریں گے کہ ہر طریقے سے دیکھا جائے کہ کوئی جسمانی خد و خال یا انسان کے جو جسم میں کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے جو اس کے اس بانجپن کی وجہ ہے جب ڈاکٹر ہسٹری لے چکے ہوتے ہیں اور جب ڈاکٹر پورا اگزیمن کر چکے ہوتے ہیں تو سب سے اہم ٹیسٹ جو مردانہ بانجپن کے سلسلے میں کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیمن انیلیسز یہی سیمن وہ رتوبتیں ہیں جن کے اندر سپرم ہوتا ہے یہ کم از کم ہمارے جسم میں 1.5 to 5 ایمل ہونا چاہیے یعنی اتنا یہ آنا چاہیے اس کریشنز باہر ان کی کوالٹی سیمن کی اچھی ہونی چاہیے اور اس میں سپرم کی جو تعداد ہے وہ ڈیڈ کروڑ یا 15 ملین جو سپرمز ہوتے ہیں وہ پر ایمل ہونا چاہیے ان میں سے کم از کم 40 فیصد ان کی موٹیلیٹی یعنی حرکت کرنے کا عمل ٹھیک ہونا چاہیے اور کم از کم 4 فیصد سے زیادہ ایسے سپرم ہونے چاہیے جن کی مورفولوجی یا شکل ٹھیک ہو کیونکہ اگر وہ شکل ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پیدائش کے عمل میں اپنا حصہ ڈال سکیں اس کے علاوہ بھی ہم اس سیمن کے اندر ہم زنگ کو دیکھتے ہیں ہم سٹرک ایسر کو دیکھتے ہیں ہم ایسر فاسفٹیز کو دیکھتے ہیں اور ہم الفا گلوکو سائیڈیز یہ کچھ ہارمونز ہیں جن کو ہم چیک کرتے ہیں اس سیمن انیلیسز میں جو سب سے اہم چیز ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور ٹیسٹ جو ڈاکٹر آپ کو تجویز کریں گے ان میں سے ایک وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹی سپرم انٹی باڈیز یعنی آپ کے جسم میں کچھ انٹی باڈیز ایسی ہوں گی جو آپ کے سپرمز کو مار دیتی ہیں اس کے علاوہ وہ آپ کے جسم میں جو یہ جو ہارمون جن کا تعلق ہے آپ کے سپرم کے بنانے سے ان کا ٹیسٹ تجویز کریں گے کہ ان کی مقدار کم ہے یا زیادہ ہے ان میں کون کون سے ٹیسٹ ہیں ان میں ہے فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون یعنی ایف ایس ایچ ان میں ہے الہیلیوٹینائزنگ ہارمون ان کے اندر شامل ہے ٹیسٹسٹری رون لیول اس میں شامل ہے پرو لیکٹن لیول اور اس میں شامل ہے تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون اس کے علاوہ اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ کے ہسٹری پہ کچھ نہیں ملتا آپ کے اگزیمنیشن پہ کچھ نہیں ملتا آپ کا سیمن انیلیسس ٹھیک ہے آپ کے ابھی تک کہ یہ ٹیسٹ ٹھیک ہے تو ڈاکٹر بڑے مخصوص قسم کے ٹیسٹ آپ کو تجویز کریں گے ان ٹیسٹوں کو ہم کہتے ہیں کیریو ٹائپنگ ان کو ہم کہتے ہیں سی ایف ٹی آر سی ایف ٹی آر سے بنتا ہے سسٹک فائیبروسس ٹرانس میمبرین کنڈکٹنس ریگولیٹر اور اس کے علاوہ وہ ای زیڈ ایف بھی آپ کو ایک فیکٹر ہوتا ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں ایزو سپرمک فیکٹر ایزو سپرمی ہوتا ہے کہ جب آپ کے جسم میں سپرم کی تعداد کم ہو مطلوبہ مقدار سے خاص طور پر اگر وہ فائی ملین سپرمز ہوں پر ایمل یعنی پچاس لاکھ یا اس سے کم تو پھر یہ ای زیڈ اف ڈیلیشن اس کو ہم کہتے ہیں اس کا بھی پتا کیا جاتا ہے یہ مخصوص قسم کے ٹیسٹ ہیں اگر یہ بھی آپ کے کیے جائیں اس کے بعد کچھ لوگوں میں جن میں سیمن کی وسکوسٹی زیادہ ہوتی ہے جن میں اگرچہ کوانٹی سیمن کی کم ہو لیکن سپرم کی شکل اور تعداد مطلوبہ ہوتی ہے یا ان میں پتا ہی نہیں چلتا کہ مردانہ بانجپن کی وجہ کیا ہے تو اس میں ہم پوسٹ کوائٹل ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو تجویز کرتے ہیں اگر وہ بھی ٹھیک ہوں تو اس کے بعد آخری حربے کے طور پر ہم جو کرتے ہیں وہ ہے سپرم کی اپنی سٹیڈیز ہم سپرم کا ایکروسومل رییکشن ایسے کرتے ہیں ہم کیپیسیٹیشن ایسے کرتے ہیں ہم سپرم کا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا جو پینیٹریشن ایسے ہے سپرم کا اس کو سٹیڈی کریں اس کے علاوہ ہم ایک اس کا ہوتا ہے ہائپو اسمولر سویلنگ ٹیسٹ وہ ہم کرتے ہیں ہم ایک انہیبن بھی لیول چیک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق صرف اور صرف سپرم سے ہے جس میں وائٹیلیٹی سٹینز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ الٹرا ساؤنڈ بھی ڈاکٹر آپ کو تجویز کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹرانس ریکٹل الٹرا ساؤنڈ ٹرانس کروٹل الٹرا ساؤنڈ اور اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم ویزو گرافی کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو انیٹمی ہے جو میں نے ابھی بتائی تھی کہ کیسے یہ کہاں پیدا ہوتا ہے اور کیسے جسم سے باہر آتا ہے تو اس کو دیکھا جائے اس کو سٹڈی کیا جائے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا سٹرکچرل ڈیفیکٹ تو نہیں ہے جو فیزیکل اگزیمنیشن پہ پتا نہیں چل سکا ہے اور جب ڈاکٹر یہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد مرحلہ آتا ہے آپ کے علاج کا ہم اس علاج کے مرحلے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہوتا ہے دوائیوں سے اور ایک ہوتا ہے سرجری سے مطالقہ جو دوائیوں سے مطالقہ ہے اس کا بہت حد تک تعلق ہے کہ آپ کی تشریف کیا ہوئی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کے اندر انٹی سپرم انٹی باڈیز ہیں تو اس کی دوائی دی جائے گی اگر آپ کے اندر ہارمون کا کمی آئی ہے یا پرولیکٹن کی زیادتی ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں انڈوکرائنو پیتیز تو اس کا علاج کیا جائے گا اگر آپ کو ایک ہم کہتے ہیں ایک حالت جس کو ہم کہتے ہیں ریٹرو گریڈ ایجیکویلیشن اگر اس کا مسئلہ ہے تو اس کی دوائی دی جائے گی اور عام طور پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنی صحت کو بہتر رکھیں اپنے سگریٹ کی عادت کو چھوڑیں اپنے نشہ جیسے میریوانہ ہے الکوہل ہے اس کو چھوڑیں جو آپ کے اوپر سٹریس ہے آپ سٹریس سے نکلیں اور آپ وائٹامین سی وائٹامین ای زنک سلینیم اور فیش آئل یہ اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں ایک بڑی مشہور دوائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیو ریز کا کیپسول یہ جو کیپسولز ہوتے ہیں ان کے اندر کو انزائم کیو ٹین ہے جس کو ہم دیتے ہیں یہ ہنڈرڈ میلی گرائم کا ہے آپ ایک یا دو گولی یا کیپسول روزانہ لے سکتے ہیں کم از کم چھ مہینے کے لیے تو ابھی تک سے اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹ رہے ہیں اور یہ تو ہے بنیادی طور پر میڈیکل کی منیجمنٹ اگر ڈاکٹرز کو لگتا ہے کہ میڈیکل منیجمنٹ سے آپ کا علاج ممکن نہیں ہے اور کوئی ایسی وجہ ملی ہے تو وہ آپ کا کوئی چھوٹی موٹی سرجری بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک سرجری کا نام ہے ویزوٹمی ویزوٹمی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا واس ڈیفرنس جو میں نے آپ کو انیٹمی پہ بتایا تھا یا بورڈ پہ بتایا تھا اگر اس میں کہیں رکاوٹ ہے تو وہ اس میں چھوٹا سا ایک سراخ کریں گے اس کے علاوہ کیا جا سکتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ویزو ویزوٹمی یعنی واس ڈیفرنس کے ایک حصے کا دوسرے سے رابطہ کر دینا اور رکاوٹ کو بائی پاس کر دینا ایک ہوتا ہے ویزو اپی ڈی ڈی آسٹمی بعض اوقات اپی ڈی 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 موس اور جو واس ڈیفرنس ہے اس کے درمیان جب پرابلم آئے گا تو اس رکاوٹ کو دور کر کے ان کے درمیان ایک بائی پاس کر دیا جائے گا بعض لوگوں میں سپرمیٹک کارڈ بنیادی طور پر ایک ایسی حصہ ہے ہمارے جسم کا جہاں سے واس ڈیفرنس گزرتی ہے جس کے اندر سے بعض اوقات اس کے اندر ویریکو سیل بنتی ہے تو اس کو ریموو کرنے کے لیے ایک آپریشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویریکو سیلیکٹ می اور بعض اوقات اگر ایجیکولیٹری ڈکٹ جہاں پہ ایجیکولیشن ہوتی ہے یعنی کہ اس سیمن کی اور سیمینل ویزیکلز کے ساتھ ملکے یہ ہماری یوریترا میں انٹر ہوتا ہے وہاں پہ رکاوٹ ہوتی ہے تو اس آپریشن کو ہم کہتے ہیں ٹرانس یوریترل ریسیکشن آف دی ایجیکولیٹری ڈکٹ تاکہ اس کو کھولا جائے اور بعض اوقات سرجیکل ریٹریول کی جاتی ہے سپرمز کی اگر وہ ویسے باہر نہیں آتے ہیں اور سیمینی نیفرنس ٹیوبیولز کے لیول پہ ہی ان کو کچھ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جن کے اسے ہم کہتے ہیں سرجیکل مایکرو ایجیکولیشن تاکہ وہ سپرمز وہاں سے نکالے جائیں اور اگر کوئی اور حل نہیں ہے تو ہم مرد کے اگر اس میں سپرم ہیں اس کو ہم لے کے سرجیکلی ریموو کر کے تو ہم یا تو پیٹری ڈش یا کسی میں بھی ایک محول میں راکھے جس کو ہم کہتے ہیں انویٹرو فرٹیلائزیشن یعنی جسموں کے باہر انویٹرو ہوتا ہے جسم کے باہر یعنی لیباٹری میں انویو ہوتا ہے باڈی کے اندر تو ایک آئی وی ایف بڑا مشہور پروسیجر ہے جس کو ہم کہتے ہیں انویٹرو فرٹیلائزیشن کہ ہم خاتون جو ہیں خواتین ان سے ایگ لے کے اور مردوں سے سپرم ان کو لیباٹری میں ایک مکس کرتے ہیں اور جس سے زائیگوٹ بنتا ہے اور اس کو ہم دوبارہ جسم میں رکھ دیتے ہیں خاتون کے تو ایک پروسیجر ہوتا ہے آئی وی ایف اور بسیکلی ایک ہوتا ہے انٹر یوٹرائن انسیمنیشن کہ آپ اگر مرد کے سپرم کی موٹیلیٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ بچہ بنانے کے عمل میں حصہ لے سکے تو ہم اس کو آرٹیفیشلی یوٹرس میں پہنچا سکتے ہیں کچھ جگہ کو بائی پاس کرتے ہوئے اس کے علاوہ ہوتا ہے گفٹ اور زفٹ ایک ہوتا ہے گیمیٹ انٹرا فیلوپین ٹرانسفر اور ایک ہوتا ہے زائیگوٹ انٹرا فیلوپین ٹرانسفر یعنی آپ ایک خاص عمل کے بعد جب بچہ بننے کا عمل شروع ہوتا ہے تو خاتون کے اندر جو فیلوپین ٹیوب ہے جو اووری اور یوٹرس کے درمیان ہوتی ہے اس میں ان کو رکھ سکتے ہیں یہ خاص قسم کے پروسیجرز ہیں جو کہ خاص قسم کے سینٹرز میں ہوتے ہیں لیکن آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آخری حربے کے طور پر بھی یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو کسی حد تک اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی کہ بنیادی طور پر جو مردانہ بانچپن ہے وہ کیا ہے کیوں ہوتا ہے تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور اس کے علاج کے مختلف مراحل کیا ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی اور بیماری سے محفوظ رکھے